اسلام علیکم ویلکم بیک میں یوٹیوب چینل میرب کا کچن آج کی جو ریسپی ہے بہت ہی مزے دار ٹیسٹی چکن مغلائی چکن شاک شکے کی ہے بہت ہی مزے دار اس طرح بنتا ہے آپ اسے بریک فاسٹ پہ بنائیں یا آپ پھر ڈینر پہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹی ہوتا ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کینڈی سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کا ضرور پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے یہ بالکل فری ہے تو چیلنج ریسپی کو کرتے ہیں شروع یہاں پر ہم نے لی ہے چکن آپ کم یا زیادہ کبھی بنا سکتی ہیں سب سے پہلے ہم اس چوپر میں ڈال کے تو اس کا کیمہ تیار کر لیں گے بہت ہی آسان سی ریسپی ہے گھر میں چکن کا کیمہ تیار کرنے کی آپ اس طرح چوپر لیں اور اس پر میں ڈال کے تو اس طرح کیمہ بنا سکتی ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں بہت زیادہ بریق بھی نہیں کریں گے تھوڑا سا موٹا موٹا ہی رکھیں گے تو یہاں پر کیمہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کو نکال لیں گے اب پین لیں گے پین میں ڈالیں گے کوکنگ آئل اور اس کے اندر ڈالیں گے دو پیاس سلائس میں کٹے ہوئے موٹے موٹے ہم نے گرفری سے کٹ لیے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے اس کو سوتے کریں گے تاکہ پیاس جو ہے وہ نرم اور سوفٹ ہو جائیں پھر ہم اس کے اندر ڈال دیں گے لسن اور ادرک کا پیسٹ ہاف افٹی سپون یہ ڈال دیں گے اور ایک سے دو منٹ اس طرح اس کو اس کے ساتھ بھون لیں گے اور پھر اس کے اندر ڈال دیں گے کیمہ چکن کا جو ابھی ہم نے تیار کیا ہے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں تو آپ اس کو نائف کی مدد سے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں یہ چکن کے تو ایسے بھی کیمہ تیار ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے کیمہ اور اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور کیمہ کو بھی ہم نے دو سے تین منٹ کے لئے اس کی بنائی کرنی ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ وائٹ ہو جائے پنک سے یہ دیکھیں اب اس کے اندر ڈال دیں گے نمک ٹو ٹیسٹ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں وان این ہاف ٹی سپون نمک ڈال کے تو ہم اس طرح دو سے تین منٹ اس کی بنائی کریں گے پھر اس کے اندر ڈال دیں گے باقی کی سپائسز کوٹی ہوئی مرچے ڈال لیں گے چلی فلیکس ایک ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ایک ٹی سپون حلدی پورڈر ہاف ٹی سپون اور اس کے اندر ڈال دیں گے ٹوماٹر ہیں دو چھوٹے سپون چھوٹے سائز کے ٹوماٹر تھے ان کا چلکہ اتار لیا ہے اور دو سبز مرچے ہیں یہ ڈال دیں گے اس کے اندر مکس کریں گے اچھی طرح پانی بلکل بھی اس کے اندر ہم نے ایڈ نہیں کرنا اور نہ ہی کریں گے اچھی طرح مکس کر لیں گے اور پھر اس کو کور کر کے دھراک دیں گے پکنے کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ چار سے پانچ منٹ کے لیے تاکہ ٹوماٹر جو ہیں وہ بھی اچھے سے نرم اور سوفٹ ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اس کی بنائی کریں گے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو کور کر دیں گے اور اس کو رکھیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے میڈیم ٹو لو فلیم پہ اور یہاں پر پانچ منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں ٹوماٹر بہت ہی اچھے سے نرم اور سوفٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی بنائی کر لیں گے گیس کو کریں گے تھوڑا سا تیز چولے کو اس کے اندر ڈال دیں گے اب اس کے اندر ڈال دیں گے دھنیا پورڈر اور زیرہ پورڈر دونوں ہاف ہفٹی سپون ڈال دیں گے اور اس طرح مکس کریں گے اور ساتھ میں اس کی بنائی کر لیں گے اچھے سے ہم نے چکن کے کیمے کی یہ جو پیاز نظر آ رہے ہیں یہ بھی بالکل نظر نہیں آئیں گے جب ہم اس کی بنائی کریں گے اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے پیاز بھی بہت ہی اچھے سے نرم اور سوفٹ ہو چکے ہیں اور ٹوماٹر بھی اور چکن کو یہاں پہ کیمے کو پکتے ہوئے تقریباً ٹوٹل دس منٹ ہو گئے ہیں اچھے سے ہم نے اس کی بنائی کر لی ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون دہی کے مکس کریں گے اور پھر اس کو دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے اب اس کو کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ دو منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ سارا اوپر آ گیا ہے اور بہت ہی پیاری سی خوشبوئیں آ رہی ہیں اور جو کیمہ ہے چکن کا وہ بھی بن چکا ہے اب اس طرح اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کے اوپر ایک لیں گے وان بھائی وان اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے کیونکہ پہلے آنچ کو ہم پول کے اندر ڈالیں گے تاکہ کوئی خراب نہ ہو آنچ کو بلکل ہلکا کر دیا ہے اب کیونکہ پانی ہم نے بلکل بھی نہیں ڈالا اور اس اسی طرح ہم اس کو کور کار دیں گے پانی سے سات منٹ کے لیے تاکہ جو انڈے ہیں وہ اچھے سے کوکھوں سات منٹ ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کے اوپر باقی کی چیزیں ڈال دیں گے کوٹی ہوئی مرچے یعنی کہ چلی فلیکس جو ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر سبس مرچے ڈال لیں گے اور آپ اس کے اوپر ڈال لیں گے بلیک پیپر یعنی کہ کوٹی ہوئی کالی جو مرچی ہیں اس کا جو پورڈر ہے وہ ڈال دیں گے دردری سی ہیں یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس طرح اور سبس دنیا چوب کیا ہوا وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ ایسی رسپی ہے کہ آپ اس بریک پسٹ پکھائیں یا پھر ویسے میرے پاس فریز ہوا پڑا تھا میں وہ ہی ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش ہے تو آپ فریش ڈال لیں اور ساتھ ہی ڈال دیں گے گرم سالہ ہاف ٹی سپون اور پھر ہم اس کو کور کر دیں گے تقریباً دو منٹ کے لئے بلکل ہلکی آنچ پر تاکہ انڈو میں جو کسر رہ گی تھی وہ بھی اچھی طرح کک ہو جائے اور جو مسالے ہمیں ڈالے ہیں اس کا اروما بھی اس کے اندر آ جائے دو منٹ کے لئے اس کو اور رکھیں گے اب گیس کو کار دیں گے آف چولے کو بند کار دیں گے اور اس طرح انڈے جو ہیں وہ تیار ہیں اور اس طرح پیسیز کار لیں گے تاکہ نکالنے میں آسانی ہو ہائل جو ہے وہ سارا ہی اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے پیس جو ہے وہ اٹھایا جا سکتا ہے اور اور کیمہ اسی کے ساتھ ہے اب میں آپ کو پیان بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ اس بریڈ کے ساتھ کھائیں یا پھر چپاتی کے ساتھ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی ٹیسٹی مغلائی چکن شک شکا تیار ہے ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ